نمسکار دوستو آپ کا سوگت ہے میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل فشت پہ اور دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمیں بیکگرونڈ چینز کرنا رہتا ہے بٹ اتنے ٹائپ کے سیٹ اپ ہمیں مل نہیں پاتے اس کے لئے ہم انڈرویڈ سے ہی اپنے ویڈیوز کو آرام سے ایڈٹ کر سکتے ہیں جس کے پاس پی سی نہ ہو یا پی سی کا یوز کرنا اس کے لئے ہر جگہ ہاں ایزی نہ ہو اس کے لئے انڈرویڈ پر اپنے بیکگرونڈ کو چینز کرنا ایک بڑی بات ہو سکتی ہے تو دوستو آپ بنے رہے ہیں میرے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے انڈرویڈ فون سے ہی اپنے کسی ویڈیو کے بیکگرونڈ کو چینز کر سکتے ہیں پر دوستو اس سے پہلے آپ کو بیسک باتوں کا کیا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو بیکگرونڈ ہونا چاہیے وہ ایک کلر میں ہونا چاہیے ویبرانٹ کلر میں ہونا چاہیے یا تو آپ گرین لے لیجئے کوئی گرین کلر کا کپڑا لے لیجئے آپ گرین کلر کی وال رہے وائٹ کلر کا کپڑا یا وائٹ کلر کی وال رہے جو کہ آپ کی کپڑا اور کسی چیز سے میچ نہ کریا یا نہیں آپ ٹوٹلی ڈیفرنٹ رہے آپ کے سیٹ اپ سے آپ کا کپڑا اور آپ کا گیٹ اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ رہنا چاہیے جس سے کہ آپ کا بیکگرونڈ ہو وہ الگ کلر میں آئے تو دوستو آپ گرین کلر کا اس کے لیے کھڑی سکتے ہیں جو بیکڈڑپ ہوتا ہے فوٹوگراؤپی کے لیے بیگرونڈ اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اب دوستو آپ بات کریں انڈرویڈ سے آپ کیسے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو پلے سٹور میں جانا پڑے گا وہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گا پلے سٹور ساری پلے سٹور سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گا اپ کائن ماسٹر جیسے کہتے ہیں تو دوستو میں کائن ماسٹر اپ کو ابھی اوپن کر لیتا ہوں اب دوستو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جیسے دیکھیں یہاں ایک ایڈ کا اپسن ہے تمہاں ایمپوٹی پروزیکٹ آپ ایڈ کر لیجئے تو ابھی کھل گیا ایمپوٹی پروزیکٹ تو آپ کو بس سیدھی باگ کیا کرنا ہے کی میڈیا پہ جانا ہے اب جیسے کی میں نے ایک سیمپل سا ایسا ریکار کر کے رکھا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیٹ اپ ہوا ہے یہ اچھا سیٹ اپ نہیں ہے یعنی میں یہاں سے ابھی ٹک کرتا ہوں صحیح اب یہ دیکھیں تھوڑا تیڑا ہو گیا ہے تو میں اس کو ابھی سیدھا کرتا ہوں روٹیٹ کر کے اب دوستو روٹیٹ کیا میں نے کچھ اس طرح سے تو یہ ہو گیا کم سیدھا اب آپ یہاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ فول والی پینٹنگ بنی ہوئی ہے یعنی یہ کمپلیٹلی جو ہے گرین نہیں ہے اگر یہ کمپلیٹلی صرف ایک کلر میں ہوتا تو ہمارا جو کروما کی فکت ہوتا وہ کافی تگڑا آتا اور کافی بیٹر آتا اور جس سے ہم بیکگراؤن کو چینج کر سکتے ہیں پر دوستو یہ ایسا نہیں ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے اس کو ہم اٹھاتے ہیں اب اگر لیئر میں جائیں گے تو آپ سارے میڈیا میں جائیں پہلے اس کے بعد بیکگراؤن کو سیلیکٹ دیجئے یہاں آپ کو بہت سارے بیکگراؤن دیکھیں گے ورنہا پھر آپ ایسے کسی ایتھر بیکگراؤن کو ایٹ کر سکتے ہیں یعنی پہلے آپ کسی میڈیا کو ایسے لے لیجئے اب یہ دیکھئے بیکگراؤن میں نے لے لیا ہے اس کے اوپر سے میں میڈیا کو ایٹ کروں گا اب دیکھئے اس میں میڈیا کا لیئر ایک لینا ہے تو ہمیں لیئر پہ دبائیں گے اب یہاں میں میڈیا ڈالنا ہے یہ سارے انڈرویڈ میں ورن میں کام نہیں کرتا تھا بٹی آپ کا کام کرنے لگا ہے کافی ساروں میں تو یہ سے ہو سکتا ہے آپ کا کچھ ہلا تو میں یہاں اٹ کرتا ہوں اس کو روٹیٹ کرنا ہے اور یہ کچھ سرا سے روٹیٹ ہو جاتا ہے فٹسکرین کرنے کے لیے آپ کو یہاں پرس کرنا ہوگا اب دیکھئے یہاں نیچے دبائیے اس کے بعد کلک کرنے کے بعد یہاں کروما کے ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب اس کو اینیبل کر دیجئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا ایسے بلیک بلیک آ رہا ہے تو میرا ہینڈز جو ہے تھوڑا آؤٹ شیڈڈ ہو جا رہا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ سہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہاں اگر آپ اکی کلک کریں گے تو دیکھئے بیکگراؤنڈ چینج ہو گیا ہے اور کچھ یہاں پہ آپ کو گرین گرین لائنز بھی دیکھ جائیں گی اور یہاں بیکگراؤنڈ کا ایفیکٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں جو بیکگراؤنڈ تھا وہ اتنا بیٹر نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں بیکگراؤنڈ کمپلیٹی چینج ہو گیا ہے اور ایسا کام آپ کسی ویڈیو کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو اب میں کوئی اگر میڈیا لیتا ہوں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی سبھی میڈیا چوز کر لیتا ہوں جیسے کی یہ رہا ڈی سی آئی ایم میں جا کے یہ میڈیا چوز کرتا ہوں اگر میں تو یہ زیرو سیکنڈز کا یعنی کوئی سیکنڈز کا موبائل والا میڈیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں اوپر لیئر کر سکتا ہوں آپ دیکھی رہے ہیں جیسے کی یہاں ہے میں اس کو صحیح ایسے چلا دوں گا پھر یہ چلنے لگے گا مطلب اس کو اوپر لیئر کروما ایفیکٹ اسی ویڈیو کے اوپر بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کرنا ہو کچھ ایسے ہی تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی زیادہ پرابلم ہونے والی نہیں ہیں اور پھر کروما ایفیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں بھٹ آپ کو دھیام کیا رکھنا ہے کہ آپ کا بیگراؤن ہونا چاہیے وہ کمپلیٹلی اچھا ہونا چاہیے اگر بات کریں ہم اس وارے اپنے اس میں اگر چینج کرنے کی کروما ایفیکٹ کو تو ہم اس ویڈیو میں بھی چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ویڈیو کو اب یہاں سے میڈیا کا لیئر دینا ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بیک ہو گیا تھا اب یہاں ایڈٹ آپ سن میں آگئے اب یہاں پھر سے ایک لیئر لیجئے آپ یہاں میڈیا ٹلک کیجئے اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے DCIM یعنی آپ کا جہاں ہو فائل سٹور میں ٹلک کر دیتا ہوں اس پہ تو اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے فٹو سکرین کرنا ہے اب یہ اینیبل ہو گیا کروما کی ایفیکٹ ہمارا تو آپ کو یہاں سے ارجس کرنا ہے دھیام رہے کہ جب تک پورا وائٹ وائٹ نہ دیکھ جائے تک آپ کچھ انگ نہیں کرنا ہے چی وائٹ اور ملاک ہو گیا ہے لگ لگ کافی زیادہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوگا اب یہ اور پھر جو دم صحیح سے نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے جو ہے پروبلم آ رہی ہے تو یہاں آپ کو ایڈس کرنا پڑے گا اور بیک گراؤنڈ جیسے صحیح نہیں ہے اس کے وجہ سے ہی پروبلم ہو رہی ہے لگ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا تب ہی جو ہے کوئی کروما کی ایفیکٹ ایک دم صحیح سے کام کرے گا ابھی دیکھئے یہ ابھی میرا ہنس ایک دم کمپلیٹلی آئے گا اب دیکھیں ہنس میرے کمپلیٹ لی آ رہے ہیں بڑھ جو موبائل ہے وہ نہیں آ رہا تو دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند تک لیسے لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے